امید کرتا ہوں آپ اور آپ کے برڈز خیریت سے ہوں گے میں آپ کو آج کی ویڈیو میں بجیز کو پالک دینے کے فائدے اور نقصان پر بتاؤں گا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل برڈز انفو کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو ایسی مزید انفرمیٹی ویڈیوز ملتی رہیں بجیز کو یقینا کیلشیم اور ویٹامنز کی ضرورت ہوتی ہے پالک ایک قدرتی غزہ اور قدرت کا لا جواب تحفہ ہے اس میں ویٹامن اے بی سی کے میگنیشیم آئرن پوٹاشیم پروٹین فاس فورس کاپر زنک اور آئرن وافر مقدار میں پایا جاتا ہے یہ ویٹامنز برڈز کے لیے بہت ضروری ہیں اگر برڈز میں یہ سب ویٹامنز پائے جائیں تو انہیں بریڈ کرنے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی حتیٰ کہ آپ بھی پالک اگر آپ اپنے بجیز کو کھلائیں گے تو یہ بہت اچھی بریڈ کریں گے پالک عام جوڑوں کو بریڈنگ موڈ میں لانے کے لیے بھی مؤثر ثابت ہوگی اس کے استعمال سے آپ کے برڈز کو پر جھڑنے کا مسئلہ نہیں ہوگا ان کے پر اور کلر بہت صاف اور شائن ہوں گے یقیناً انڈوں اور بچوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوگا بریڈنگ سیزن میں پالک سوپ فوڈ کا کام کرے گی بجیز اپنے بچوں کو آسانی کے ساتھ کھلائیں گے اس طرح ویٹامنز بچوں میں بھی منتقل ہوں گے اور ان کی گروت اور سائز بہت اچھا نکلے گا پالک کی تاثیر گرم ہوتی ہے اس لیے آپ نے اپنے بجیز کو زیادہ استعمال نہیں کروانی اور اس میں آئرن بھی وافر مقدار میں پایا جاتا ہے پالک کو آپ نے اپنے برڈز کو تھوڑی مقدار میں دینی ہے اور ہفتے میں ایک مرتبہ دینی ہے اگر آپ اپنے بجیز کو پالک زیادہ مقدار میں دیں گے تو اس میں آئرن کی مقدار زیادہ ہونے کی وجہ سے بجیز کو موشن لگنے کے چانس بھی ہوں گے بجیز کے بچوں کو جب وہ تقریباً تیس دن کے ہوں تب اس پیر کو بھی معمولی مقدار میں پالک دیں نہیں تو ان کے بھی ایکسپائر ہونے کے چانسز زیادہ ہوں گے امید ہے فرنڈز آپ کو میری آج کی یہ انفرمیٹی ویڈیو پسند آئی ہوگی میری اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اپنا بہت سا خیار رکھیے گا